اب تک آپ نے کتنی خواد ڈال لیا یہاں پر اب تک میں نے تین بوری ڈی اپی پانچ بوری یوریا اسلام علیکم جی اس لکت میں مجود ہوں توبہ ٹیک سنگ میں دو سو باون گافے چک کا نام ہے اور یہ جو آپ پیچھے کٹن دیکھ رہے ہیں نا یہ ویڈیو آپ پوری دیکھیں گے تو آپ ہل جائیں گے یہ ویڈیو ایک ایسے سیزن میں بن رہی ہے اور آج ہم آپ کو ایک ایسے فاربر کے ساتھ ملوانے جا رہے ہیں جس کی پیداوار سن کر یقین ہی نہیں آتا یقین اگر آتا ہے تو صرف ان کی جب بندہ آ کر کٹن دیکھتا ہے تو تب آتا ہے کیونکہ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ویڈیوز کے نیچے خاص طور پر فیس بک کے اوپر کچھ لوگ آ کر بیڈ کومنٹ شروع کر دیتے ہیں جتنے بھی ایسے بھائی ہیں جو کہ بیڈ کومنٹ کرتے ہیں میری ان سے صرف اتنی ریکویسٹ ہے بیڈ کومنٹ آپ ضرور کریں لیکن اگر آپ کو کوئی بھی شک ہے جو ہم اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں تو بھائی پلیز آ کر یہ کٹن آپ وزر ضرور کر ہے فروری سویں گے یہ اور فارمر ہے عبدالمنان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم جناب علیکم اسلام بی ان سے ہی ہم پوچھیں گے سرگار سب سے پہلے یہ بتا دے کون سی ورائٹی آپ نے لگائی ہوئی ہے یہ ایف ایج تین سو تیتی ہے سر یہ جی ایف ایج ٹریپل ٹری ہے اور جو ایوریج اب تک انہوں نے لی ہے یہ فروری میں انہوں نے کاشت کی تھی منان صاحب اب تک آپ یہ بتا دے کہ کتنی ایوریج آپ کی آ چکی ہے وہ انجامہ نے کرس کی ایوریج ہم نے چنائی کر چکے ہیں اور باقی اچھی خاصی ہے پیدوار اوپر ہے باون من پر ایکڑ انہوں نے یل لے لیا اور آپ کا تارگٹ کتنا ہے اس سے آپ کیا ستر پلس سیونٹی پلس انشاءاللہ وہ سب بھائی وہ بات سن لیں کہ جن کو میں کہتا ہوں کہ فروری میں اگر آپ اچھی ورائٹی کاش کریں گے اچھا خرچہ کریں گے اچھا آپ کا رقبہ ہے تو آپ ستر من لے سکتی ہے کہ ایسے سیزن کی ویڈیو ہے جب عام طور پر یہ پورا سال موسمیاتی تبدیلیوں کا سار رہا ہے موسم نے بلکل فیور نہیں کیا اس کے باوجود بھی کارٹن بہت اچھی رہی ہے منان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی اتنی اچھی پیداوار کا کیا راز ہے ایک تو میں نے کپاس کو خراک شروع سے اور انڈ تک بہت اچھی دی ہے جس کی وجہ سے کارٹن کی صحیح رہی ہے اور فنگس کا مسئلہ بھی کام آیا ہے اور جو میں نے وائیڈ فلائی کہا ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے اگر وقتاً وقتاً مجھے ضرورت پڑی ہے تو میں نے متوئی کا بھی سپریہ کی ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں نے کارٹن پہلی دفعہ کاش کی ہے اور جو آپ کا چینل ہے ہم کے ساتھ ہمارا پاکستان ان کی ویڈیو جو آپ کی ویڈیو ہیں اس کو میں ریگلو روٹین کے ساتھ دیکھتا ہوں اور آپ کی گائیڈنس کے ذریعے میں نے اس کپاہ کو پروپر طریقے سے پالا ہے جس کی ویسے اس کا اچھا ریزلٹ آیا بہت زیادہ منز کی اور آپ کی ہر ویڈیو اور میں دیکھتا ہوں اور میں لوگوں کو گائیڈ بھی کرتا ہوں کہ آپ جو مشورہ دیتے ہیں جو گائیڈ کرتے ہیں وہ ایک اچھا ڈیسیجن ہوتا ہے باقی اللہ کے کام میں صحیح ہے بالکل اور انہوں نے ایک کام جو کہ بہت سے فاربر نے مسنگ کیا ہے بارش کا موسم تھا وہ جو پچار سار دن کا سپیل تھا آپ نے جی کتنے پانی نہیں لگائے بارش کی وجہ سے کبھی ایسا ہوا ہے کہ بارش آ رہی اور آپ نے کہا پانی اور خوراک نہیں لانی نہیں میں نے مسنگ کی کھائی اچھا یہ اصل بات میں یہ زمین تھا ہوں جو سب سے اہم بات تھی ان کی اتنی اچھی کارٹن کے ہمارے فارم سے بھی دبل کارٹن اچھی ان کی بن گئی ہے اور جس بندے کی بھئی کارٹن اچھی ہے کہ اس کی تعریف کرنی چاہی ہے اس کا سب سے بڑا راز یہی تھا کہ جو بارش کا پچاس ساٹھ دن کا سپیل تھا اس اس دورا نہ انہوں نے پانی مسکی ہے نہ انہوں نے کھاد مسکی ہے چھے سے سات دفعہ انہوں نے کھاد دیا جہاں پہ باقی سارے فاربر جو ہے نا وہ بارش کو انجوائے کرتے رہے اور اس کے علاوہ ایف ایچ ٹریپل تھری اس کے اوپر ہماری ایک اور الانگ سے ویڈیو آئے گی جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کون سے رکھ پر لگتی ہے اس کا کھاد پلین کیا ہے اور کیسے آپ ساٹھ سے سبتر من پار اکڑ لے سکتے ہیں ساٹھ سے سبتر من لینے کے لیے جو سب سے بات ہے وہ وقتیں کاشت ہے وہ فروری کاشت ہے باقی اس کے بعد جتنا ڈیلے کرتے جائیں گے آپ کی پیداوار کم ہوتی جائے گی منان صاحب اگر آپ کی کوئی بات ہے فارمرز کے لیے جو کہ آپ کرنا چاہیں تو ضرور کریں میری بات سے رہی ہے کہ جو ٹرانجیسٹر جو ٹرپل جین کاٹن ہے سب سے زیادہ فوکس اس کی خوراک پر کرنا چاہیے اگر اس کی خوراک اچھی ہوگی تو آست آئے گی اگر اس کی خوراک اچھی نہ ہوگی چاہے سپریہ آپ جتنی مہنگی کر لیں جتنی مرضی اچھی کر لیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑے اس کی خوراک اچھی کی وجہ یہ ہے کہ پودہ چھوٹی عمر میں فلاورنگ اور پھل بنانا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے پودے میں ساتھ ساتھ کمزوری آتی رہتی ہے جب بندہ خوراک کو منٹین نہیں کرتا تو پودے پر فنگس آیا تھی ہے فنگس کی وجہ سے پودہ فیڈا پہ جاتا ہے اور پودہ اپنی اثر حالت میں آنے کے سے پہلے ہی اس کی لائف ختم ہویا تھی یہ میرا ایکسپیرنس ہے اب تک آپ نے کتنی خواب ڈال لیا یہاں پہ اب تک میں نے تین بوری ڈی اے پی پانچ بوری یوریا اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فروری میں لگا کے ستر مان یا ساٹھ مان لینی ہے تو اس کے لیے جو خوراک ہے وہ آپ دوبارہ سنیں تین بوری ڈی اے پی ہیں بھائی تین بوری یا اگر آپ نیٹرو فاس ڈالیں گے تو دوسرے انفاظ میں پانچ بوری وہ بنیں گے اور پانچ بوری یوریا یہ اتنی جب آپ خوراک ڈالیں گے تب ہی آپ کو اتنی اچھے ریزالٹ ملیں گے اور جو بھائی تنقید کرتے ہیں جن کی دس مند پندرہ مند بیس مند رہتی ہے وہ تو تینے سے ڈی اے پی ڈالتے ہی نہیں ہیں اب ایک ایسا بندہ جس نے کہ پینتیس ہزار پر کی ڈی اے پی ڈالی ہوئی ہے ایک ایسا بندہ جس نے ایک آٹھ ہزار کی نیٹرو فاس کی بوری ڈالی ہوئی ہے تو نہ ہی ان کی کارٹن ایک جیسی ہوگی نہ ہی ان کی ایوریج ایک جیسی ہوگی میں نے زنگ ڈالا ہے سار دو کیجی کے ساتھ چار دفعہ میں نے سلفر اسی پرسنٹ والا ڈالا ہے اور ابھی ڈالا ہے ایک ہفتہ پہلے اس کو بھی اور ادھر بھی کارٹن کا پلات ہے میرا اس کو بھی ڈالا ہے اور ان کی کارٹن جو میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں یہ اگلی کارٹن کے لگنے کے ٹائم تک یہ کارٹن ٹرمنیٹ نہیں ہوگی یہ کارٹن اس سے بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی اس ٹائم پہ بھی کارٹن کے اوپر پچیس سے تیس والز ہیں زبردست کارٹن پروٹنگ لے رہی ہے اور پہ ترین گھڑی ہے ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں منان صاحب کو ماشاءاللہ جی اس سال انہوں نے ایک ایسے علاقے میں ایک باز کاشٹ کی ہے جہاں پہ عام طور پر کارٹن کا ٹرینڈ نہیں ہے یہاں پہ مکعی کا اور دوسری فصلوں کا ٹرینڈ ہے اور ایک سب سے اہم بات اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ بغاد ہوتے ہیں وہاں پہ کارٹن نہیں ہوتی اگر ہم ان کی کارٹن میں دیکھیں تو یہ سامنے بھی باغ ہے اس طرف بھی باغ ہے وہ اس طرف بھی باغ ہے تین طرف باغ ہے اور اس کے اندر کارٹن ہے اور پھر بھی وہ کارٹن جو ہے اگلی ویڈیو آئے ہے ٹرپل ٹری کا مکمل پلین اس ویڈیا کا نام ہے ضرور دیکھئے اللہ حافظ